آرمی میں بھی جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفنسی سے پیدا ہو گئے ہیں ایک اگنی بیر ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ ریولور آرمی ہو گیا آرمی میں تو کوئی کسی اس سے نہیں جان رہا تھا صرف اس میں یہ جان رہا تھا کہ بھئی یہ سپائی ہے یہ ہولدار ہے یہ جیسیو ہے یہ آپسر ہے لیکن یہاں پر ابھی جو اگنی بیر جو یوجنا جو اس کو انٹرڈیوچ کیا ہے اس میں تو یہ ہو گا کہ بھئی یہ اگنی بیر ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک اس کے نظر سے نہیں دیکھا جائے گا اس میں جو ہے وہ ایک ڈیفنسی جو ہے ایک مدد ایک کلاس جو ہے وہ ایسے یہ کریٹ کیا گیا ہے جو کہ وہ آرمی میں سپریٹ ڈی کور کے لیے وہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جو اگنی بیر کا جو یودہ جو دیش کے لیے کام آئے گا اور دوسرا جو ریگورر آرمی کا جو سولجر ہے وہ کام آئے گا تو ان کے جو بعد میں جو ہے ان کے کمپنسیشن ہے ان کو ایکسگریشیا میں اس میں بہت انتر ہے جو ہمارے اگنی بیر ہیں ان کو تو جو ہے وہ جو انشورنس کی جو پیسہ ہے وہ ملے گا اور اس کے بعد جو ہے 67 لیک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایکسگریشیا ملے گا لیکن آج کے دن میں جو ہے یہ اگنی بیر یوجنہ اتنی ڈیفیکٹیو ہے کہ ابھی تک ان کو جو ہے وہ انشورنس کا پیسہ ہے جو ہمارے آج تک جو ہے تقریبا 15 اگنی بیر جو ہے وہ دیش کے لیے کام آئے اور ان کو جو ہے ابھی تک بھی جو ہے وہ ایکسگریشیا پیسہ نہیں ملا ہے ان کو جو پیسہ ملا ہے وہ ملا ہے انشورنس کا ایک آرمی گروپ انشورنس اور دوسرا جس بینک میں انہوں نے تنخواہ ان کو ملتی ہے اور انہوں نے ایکاؤنٹ ہے اس سے جو ہے ان کو جو ہے پیسہ جو ہے وہ ملا ہے اس پرکار سے جو ہے ہمارے آرمی جو ہے وہ بھی اگر ٹھیک طرح ٹرین نہیں ہوگی تو وہ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی اور ہمارا دیش جو ہے وہ کمزور ہوگا اور جیسے یہ اگنی بیر یوجنا جو اس کو انٹروڈیوز کیا ہے ہمارے آرمی کی سٹینٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ابھی تک تک تین سال میں جو ہے جو پندرہ لاکھ سے ہماری آرمی جو ہے گیارہ لاکھ ہو گئی ہے اور ایسے یہ انٹروڈیوز چلتی رہے گی تو ہماری آرمی جو ہے بہت بہت کم ہو جائے گی اور کم ہونے سے کیا ہو ہماری آرمی جو ہے وہ کمزور ہوگی اور ہم جو دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ ٹھیک طرح نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگنی بیر جو ہے وہ ٹھیک طرح ٹرینڈ بھی نہیں ہوگی